میرے پاس جو کتاب ہے میرے محترم ناظرین یہ کتاب ہے الفتاوہ العالمگیری ہے فتاوہ عالمگیری جو احناف کے مذہب پہ ایک کتاب ہے اس کتاب میں ملاعظہ فرمائی ہے یہ جزء نمبر دو ہے یہاں پر صفحہ نمبر دو سو چونسٹھ میں فرماتے ہیں من انکر امامت ابی بکر ابی بکر جس شخص نے ابو بکر کی خلافت کا انکار کیا فہو کافرون وہ کافر ہے وعلا قول بعضهم وہ مبتدع اور بعض علماء کے قول میں وہ بدعاتی ہے اسی طرح عمر کے خلافت میں بھی علماء کے درمیان نزاہ ہے جو شخص عمر کی خلافت کو انکار کرے بعض کہتے ہیں وہ کافر ہے بعض کہتے ہیں وہ متدع ہے بدعاتی ہے لیکن صحیح قول یہ ہے کہ وہ شخص کافر ہے یہ کتاب ہے الفتاوہ السبکی علی بن عبدالکافی السبکی کے کتاب شابدار المعرفہ جزء ثانی اس کتاب میں صفحہ نمبر پانچ سو چہتر میں فرماتے ہیں وقد رأیتو فی الفتاوہ البدیعہ کتاب فتاوہ البدیعہ میں من کتب الحنفیہ جو احناف کی کتب میں ہیں انہوں نے رافظہ روافظ کو دو قسموں میں سیم کیا ہے روافظ جو کافر ہیں اور جو غیر کافر ہیں تو کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ روافظ میں سے ابو بکر عمر کی خلافت کو انکار کرتے ہیں نہیں تو وہ کافر ہیں اور پھر بعد دوبارہ کہا ہے کہ احناف کے کتب اصلی میں جس میں کتاب خلاصہ ہے ابو بکر کی خلافت کو جو شخص انکار کرے تو وہ کافر ہوا کرتا ہے تو اس طرح کی باتیں ان کے کتابوں میں پایا جاتا ہے تو عزیزو ابو بکر کی خلافت ہمارے اور جماعت عمریہ کے درمیان خط فاصل ہے اگر ابو بکر کی خلافت صحیح ہے تو شیعہ مذہب باطل ہے بلا شک بلا رہے ہیں اگر ابو بکر کی خلافت شرعی ہے تو شیعہ مذہب اساس سے بات ہے ابو بکر غاصب امامت ہے غاصب خلافت ہے اور اس کی خلافت غیر شرعی ہے لیکن اگر ابو بکر کی خلافت باطل ہے اگر ابو بکر کی خلافت غیر شرعی ہے تو مذہب عمریہ بلا شک بلا رہے باطل ہیں کیونکہ ان کے مذہب کا اساس اسی بات پر ہے کہ ابو بکر کی خلافت صحیح اور عمر کی خلافت کا دار و مدار بھی ابو بکر کی خلافت کی صحت کیونکہ ابو بکر ہی نے عمر کو خلیفہ بنایا تو ابو بکر کی خلافت ایک اساسی اختلاف اور ایک کلیدی اختلاف اور ایک فنڈمنٹل دسپیوٹ کام ہے ہمارے درمیان اور جماعت عمریہ کے درمیان یہ بات بڑا اہم ہے یہ بات بڑا کلیدی ہے ابوبکر کی خلافت یا شرعی ہے یا غیر شرعی ہے میرے محترم ناظرین جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی چیز شرعی ہے یا غیر شرعی ہے تو اس سے مراد کیا ہے اگر اللہ نے کتاب میں کسی چیز کا حکم دیا ہے تو وہ شرعی ہے وہ اگر اللہ تعالی نے کتاب میں قرآن مجید میں کسی کی خلافت پر تنصیص کی ہے کسی کی عصمت پر تنصیص کی ہے کسی کی واجب تعقرار دیا ہے تو اس کی خلافت شرعی ہے اسی طرح سنت متحرم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقاویل میں اگر کسی شخص کو خلیفہ بنایا گیا ہے تو وہ اس کی خلافت صحیح ہے کوئی بھی چیز دین کس چیز کا نام ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ کے جانب سے آئے تھے تو اللہ کے جانب سے بہت بڑا دولت بہت بڑا خزانہ نہیں لے کے آئے تھے حقائق دینیہ لے کے آئے تھے میسج لے کے آئے تھے جو چیز اس میسج میں ہوگا جو چیز اس حقائق دینیہ میں ہوگا جو چیز ان عقائد اور احکام میں جنہیں رسالت ماہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پاس سے لے کے آئے ہیں وہ شرعی ہے اگر اس میں نہیں ہے تو وہ شرعی نہیں ہے شریعت اسی چیز کا نام ہے جو اللہ نے بیجا ہے یہ لوگوں نے بنایا ہے لوگوں نے اس دین میں اضافہ کیا اس کو بدعت بولتے ہیں یہ کفر ہے یہ صندقہ الحادث یہ سب جانتے ہیں تو عزیزو جب ہم کہتے ہیں کہ ابو باکر کی خلافت شرعی ہے یا غیر شرعی ہے تو اس کی شرعی دلیل ہونی چاہیے یعنی یا تو اللہ نے اس کو خلیفہ بنایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنایا اللہ نے تنسیز کی ہو کہ ابو باکر رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد وہ مسلمانوں کے سربراہ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں کہ نہ اللہ نے بتائے نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تیسرا طریقہ ہو سکتا ہے کہ اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ خلیفہ نہیں بناتے صحابہ کو حق ہے وہ جس کو خنیفہ بناتے ہیں پھر بھی یہ شریعی طریقہ کار ہے کیونکہ جس کو صحابہ خلیفہ بناتے ہیں تو اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پہلے سے اس پہ رضا کا اظہار کیا ہے لازمی بات ہے کہ وہ جو بھی صحابہ جس کو خلیفہ بنانے وہی خلیفہ ہوگا اگر انہوں نے یہ فرمایا ہو تو اس سے بھی ابو بکر خلافت ثابت ہوتی تو میرے محترم ناظرین یہ تینوں طریقے مفقود ہیں نہ اللہ نے ابو بکر خلیفہ بنایا قرآن میں نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا سنت میں حدیث میں اور نہ اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فورمولا دیا ہے مسلمانوں دیکھو کہ ہم خلیفے کی تعین نہیں کرتے بلکہ خلافت کا تعین صحابہ پر چھوڑتے ہیں مہاجرین و انصار پر چھوڑتے ہیں اہل مدینہ پر چھوڑتے ہیں کہ وہ خلیفہ کی تعین کریں یہ بھی نہیں بنا نہیں ہے تو پتہ یہ چلا کہ جماعت عمریہ کے پاس کوئی بھی فورمولا نہیں ہے ابوبکر کی خلافت کی تصحیح کے لیے ابوبکر کی خلافت کی تصحیح کے لیے کوئی فورمولا نہیں کیونکہ ہم کا پاس کوئی فورمولا نہیں ہے میرے محترم ناظرین وہ اس طریق سے آ جاتے ہیں کہ ابوبکر کی خلافت پر اجماع ہے تو اس کے اجماع کا بھی ہم جواب دیں گے کہ اس کے خلافت پر کبھی اجماع نہیں ہے ہم مسلمان ہیں ہم شیعہ ہیں ہم مسلمان ہیں ہم شیعہ ہیں ہم امت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہیں ہم ابوبکر کی خلافت کو نہیں مانتے بہت سارے صحابہ اہل بیت کے علاوہ بہت سارے صحابہ ابو بکر کی خلافت کو نہیں مانتے اور ان کی تعداد کم نہیں تھی بہت زیادہ تو اجماع بھی کو اڑا دیں گے اجماع کو بھی باطل کر دیں گے پھر کچھ بھی نہیں بچے گا ان کے پاس اور دفاصل کیا ہے عزیزو ایک خلیدی اختلاف اساسی اختلاف ایک فرنمنٹل ڈسپیوٹ جو ہے اگر وہ سیٹل ہو جائے مسلمانوں میں اختلافت تم ہو جائے گا اس شخص کی خلافت جو متنازع ہے کس کی خلافت ابو بکر کی خلافت اگر اس کی خلافت کی کوئی تسہینی شریعت میں کوئی جسٹیفیکشن نہیں ہے شریعت میں تو اس کی خلافت باطل ہے اس کی خلافت بدعت ہے اس کی خلافت بغیر معنزل اللہ ہے اگر یہ ثابت ہوا تو میرے عزیزو ابو بکر کی خلافت اگر باطل ہو گئی مذہب عمر یا باطل اگر دوسری سائٹ سے ابو بکر کی خلافت ثابت ہو گئی تو شیعہ مذہب باطل ہے تو ابھی آپ کی خدمت میں میرے محترم ناظرین بعض مختصر دلائل پیش کرتے ہیں کہ ابی بکر کے خلافت پر ابو بکر کے اپنی زبان سے ابو بکر کے اپنی لسان سے عمر کے لسان سے عائشہ کے لسان سے ان کے بڑے علماء کے لسان سے ان کے اعتراف بتا دیں گے سعی اثانیت کے ساتھ کہ ابو بکر کے خلافت پر نس نہیں ہے نس کچھ بھی نہ اللہ نے اس کو تعین کیا نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین کیا اور جماعت امریہ کے پاس ایسا فارمیلہ بھی نہیں ہے امت کو حق ہے کہ کسی کو خلیفہ بنایا یہ بھی نہیں ہے نہ قرآن کی آیت ہے نہ روایت ہے بلکہ الکس کے بالعکس جن کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ بنایا ہے امام بنایا قائد بنایا وہ سعادت الخلائق اہل البيت الاتحار علیہم الصلاة والسلام اور ان کے اہل البيت علیہم الصلاة والسلام میں بھی سب سے پہلے ان کے سردار ان کے سر کے تاج امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام خضیہ بڑا واضح ہے بہتر فرقوں میں جو اختلاف ہے یہ اختلاف کیوں چلتا آ رہا ہے اختلاف چلتا آ رہا ہے کعصب کی وجہ سے جہل کی وجہ سے واضح دلائل کو نہ دیکھنے کی وجہ سے حجت سب پر تمام ہے جیسا شانس فی رابعت الناحار سورج روشن دن میں سورج کس طرح روشن ہے عزیزو روشن ہے اگر کوئی آنکھیں بند کرے سورج کی طرف نہ دیکھیں اور کہے کہے کہamba اندیرہ ہی اندیرہ ہے تو وہ سورج کی تقصیر نہیں ہے سورج کا قصور نہیں ہے سورج کا اس میں کوئی گناہ نہیں ہے وہ اس کی اپنی گناہ اس امت کی گناہ ہے یہ اختلافات جو جا چلتے آ رہے ہیں بہتر فرقوں میں بھائی سب سے پڑا اختلاف جو ہے ابو بکر کی خلافت پر ہے اس کی خلافت خود بدعت ہے اس کی خلافت نہ صرف بدعت ہے ہم بتا دیں گے اس کی خلافت نہ صرف بدعت ہے اس کو خلیفہ نہیں بنایا دین کا مالک کون ہے دین کا ولی کون ہے دین کا صاحب کون ہے سب ایک لگ چوبیس زار انبیان کو بھیجنے والا کون ہے اللہ تعالی lengths اللہ تعالیہ نے ابو بکر و خلیفہ نہیں بنایا اللہ تعالیٰ کا میسنجر کون ہے اللہ تعالیٰ کا پیانبر اللہ تعالیٰ کی جانب سے میسیج لے کے آنا ہدایت لے کے آیاں وہ کون ہے ابو بکر کب investigators یا حضرت زہرا صلی اللہ علیہ کا والد گرامی ہے کون ہے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے انہوں نے ابو بکر خلیفہ نہیں بنایا جب نہ اللہ نے بنایا جرد نہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنایا تو تم کون ہوتے ہو یا اپنا ازان چینج کرو ازان چینج کرو اپنا بھائی اشہدوان لا الہ الا اللہ ازان میں نہ بولو اشہدوان نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازان میں نہ بولو یا اپنا ازان چینج کرو یا اگر ازان چینج نہیں کرتے شہادتین چینج نہیں کرتے اللہ کو خالق السماوات والارزین مانتے ہو اللہ کو دین اسلام کا ولی مانتے ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم والانبیاء مانتے ہو تو پھر ابوباکری خلافت کو کہہ دو کے باطل یا دلیل پیش کرو کہ کہاں پہ اس کو خلیفہ بنائے اللہ نے تو میرے محترم ناظرین اب اعترافات سنو علماء خوب سنو میں یہ اپنی زندگی خطرے میں رکھ کر اپنے بچوں کی زندگی خطرے میں رکھ کر یہ پیش کر رہا ہوں علماء کو کہہ رہا ہوں جماعت عمر ایک علماء کو کہہ رہا ہوں اب تم مرد بنو یہ کہنا یہ بہت ہی واضح بات ابوباکر کی خلافت اساس ہے ہمارے آپ کے درمیان اختلافات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وصیح کون ہے خلیفہ کون ہے میں اس مسئلے کو آپ کے سامنے آپ کی کتب سے پیش کر رہا ہوں استدلال بھی واضح ہے مدعا بھی میرا واضح ہے اب اچھی طرح آپ سن لو مرد بنو آپ تم تو کہنا ابوباکر کی خلافت کیوں مرد بنو یہ میرا چیلنج ہے تم پر اور پھر ہمیں میں جب ثابت کروں گا کہ ابوباکر کی خلافت اس کی کفر کی دلیل ہے یہ کہنا قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ جو دین میں بدعاد لاتا ہے وہ کافر ہے جو دین میں بدعاد لاتا ہے وہ کافر ہے تو تم مجھے بتاؤ کتنا بڑا موٹا ادعا سب اختلافات کا سبب اساس ابوباکر کی خلافت جب دلیل ہی نہیں ہے تو کسے مسلمان ہیں اچھی طرح سے سن لو جماعت عمریہ کے علماء میرے شائق عزام آپ سب کا عزت کرتا ہوں یہ تقریر اس لیے ہے کہ میں فتنہ پیدا کروں یہ تقریر اس لیے ہے کہ تم پر حجت تمام کروں کہ تم حق کو کیوں چھو حق بہت واضح ہے تم نے سورج کے سامنے انکے بند کی ہے انکے تو کھولو انکے تو کھولو سورج کی طرف دیکھو روشنی روشنی اجالہ ہی اجالہ ہے تمہارے پاس کوئی حجت ہی نہیں ہے تو ہم جو ہے بھئی ابوباکر خلیفہ ہے خلیفہ ہے صحابی دلیل ہے کیا خلیفہ ہے کس نے اس کو خلیفہ بنایا ملاحظہ فرمائی عزیزوں ابوباکر منسوس نہیں ہے ابوباکر کے اپنی زبانی بخاری شرحیات طراث العربی جب پیئے کتاب سنہ دو آزار ایک میں ملاحظہ فرمائی صحابہ نمبر چھے سو اکاون میں حدیث نمبر تین ہزار چھے سو اڑسٹھ میں یہ حدیث جو ہے عائشہ روایت کرتی ہیں کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں کیا گزرا ہے عائشہ روایت کرتی ہیں ابوباکر جب سقیفہ بنی ساعدہ گیا ہے تو انصار والوں نے کہا منا امیرون ومنکم امیرون ایک امیر ہونا چاہیے انصار کا ایک امیر ہونا چاہیے مہاجرین کا ابوباکر نے اس کے جواب میں کہا لا ولیکن العمران کہا کہ نہیں امارت ہماری ہوگی قریش کی ہوگی اور تم ہمارا ساتھی ہونا تم ہمارا معاوینین ہونا وزیر بولتا ہے معاوین کو ہم اوسط العرب دارا وعرب ہم احساب قریش جو ہے سب عرب میں عشرف ہے سب عرب میں وہ ان کی ریسپیکٹ ہے اور سب عرب میں ان کی زیادہ یا ہے سٹیٹس ہے یہ عمر ہے یا ابوباید الجرح ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بیعات کرنا یا ابوباکر یا عمر کے ساتھ بیعت کرو یا ابو عبیدہ کے ساتھ بیعت کرو عمر نے کہا کہ نہیں تیرے ساتھ بیعت کریں تو عزیزو اگر ابو بکر منسوس ہوتا اگر ابو بکر منسوس ہوتا اگر اللہ نے اس کو قرآن میں امام بنایا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد یا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وزیعت کی ہوتی کہ یہ خلیفہ ہونا چاہیے تو پھر اس کے لئے تو سب سے بڑا احرام یہی ہے کہ وہ کہہ دے کسی اور سے تم بیعت کرو ہے کہ نہیں بھائی مثلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے آئے ہیں پیغام لے کرو اللہ نے ان کو پیغمبر بنایا اللہ نے جبرائیل کو بیجا کہ جاؤ حضرت ابو القاسم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ لیکن وہ لوگوں کے درمیان آکے کہہ دے کہ بھائی یہ نبوت ہے بھائی یہ نبوت ابو الحب کی ابو الحب جا کے تم نبی بننا یہ تو ہوئی نہیں سکتا بھائی کہ اگر یہ کبھی ہوئی تاریخ میں اللہ نے کسی کو اہدہ دیا ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اہدہ دیا ہو اور اس کے لئے جائز ہو کہ وہ اہدہ کسی اور کو سوم دے یہ ایک خالے کا میراز نہیں ہے کہ اگر کسی کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیوٹی دیا وہ کسی اور کو وہ عطا کرے یہ واضح ہے میرے محترم ناظر اس سے زیادہ اس پر نہیں علشت ہے کتاب تاریخ و تبری معروف بتاریخ الامم والملوک الجزء الثالے ثبت مؤسسة الرسالہ سن نیسا و تانبے میں کتاب چپی صفت دو سو ترپن میں حدیث ہے عبد الرحمن بن عوف کی ابو بایت کرتے ہیں وہ عمر ابو بکر ابو باکر اس حدیث میں مرتبہ ابو باکر نے مرتبہ اس حدیث میں کچھ اعترافات کیا اس نے کہا کہ بعض کام بعض جرائم میں نے انجام دیا کہ کاش میں انکو نہ کرتا میرے جرائم میں سے جس لکم میں نے انجام دیا سلام اللہ علیہ فاطمت الزہر اس نے کہا کہ یا میری خواہش یہ ہے ایک مرتبہ کو کہہ رہا ہے بچتاوا ہے ندامت ہے حسرت ہے کاش میں حضرت زہرہ صلی اللہ علیہہ کے گھر پہ حجوم نہ کرتا ان کے گھر کو بے پردہ نہ کرتا اگرچہ ان لوگوں نے میرے لئے مجھ پر جنگ کرنے کی غرض سے اپنے گھر کے دروازے میرے مجھ پر بند کیے گھر کے دروازے بند کی ہیں وہاں پہ جنگ کی تیاری ہو رہی ہے اگرچہ وہاں پہ جنگ کی نیت کی تیاری کی وجہ سے گھر کے دروازے بند کی ہیں کاش میں اس گھر کے دروازوں کو نہ توڑتا میں اس گھر کو برباد نہ کرتا میں اس گھر کو بے پردہ نہ کرتا جس کی خلافت کی اساس جس کی خلافت کی ابتداہ کس سے بات سکتا ہے اہل بیت النبوہ وہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے اس کی خلافت کے مخالف ہیں وہ ہو سکتا ہے بھائی ہو سکتا ہے حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ سیدہ تنساء اہل جنہ اپنے بابا کے وسیع کے مخالف ہوں اور ان کے اپنے گھر میں جنگ کی تیاری ہو رہی ہے بھائی یہ ہو سکتا ہے یہ بھائی یہ مسلمان تھے اہل بیت علیہ السلام یا مسلان نستجیر و باللہ کفار کے ساتھ ملے ہوئے تھے ہو سکتا ہے ان کے بابا کا کوئی برحق وسیع ہو اور وہ اپنے گھر میں جنگ کی تیاری کر رہے ہیں ابو بکر کے خلاف مشایخ مجھے جواب دینا تو یہ واضح دلیل ہے کہ ابو بکر پر کوئی نص نہیں ہے اگر نص یہ خود ابو بکر کا اطراف ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اس کے خلاف اسکری اور ملٹری حیاری کر رہے تھے اپنے گھر میں اور انہوں نے ان کے گھر پر حملہ کیا اور یہ اس باب سے بچتاوار دلائیں کہ کاش بھی حملہ نہ کر تو واضح بات ہے جب اہل بیت علیہ السلام سب متحر ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما انی تاریکن فکم من ان اخدتم به لم تذلو بعد ابدا کتاب اللہ اتتی اہل بیتی اہل بیت علیہ السلام کہ اتاعت کرو اگر اتاعت کرو اگر اتاعت کرو تو کبی کم راہ نو جاوگے تو تو خوینی سکتا و خوزی خلیفا تو خوینی سکتا اگر کوئی برحق خلیفا ہو ان کے خلاف جنگ تیاری کرن پر اس نے کہا وضیدتو اور میری التمنائی ہے ان يوم سقیفة بني ساعدہ اور مجھے میری التمنائی ہے کہ سقیفة بني ساعدہ والدن خلافت کو میں پینک دیتا دور یا ابو بکر کی گردن پر یا ابو عبیدہ کے گردن اس کے گردن پر میں پینک دیتا خلافت کی ذمہ داری اور ان میں سے ایک امیر بن جاتا اور میں ان کا ساتھی میں ان کا معاون بن جاتا دیکھو عزیز سب سے براع عزت یہ ہے دنیا میں اس سے براع عزت ہی نہیں ہے کہ انسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کا برحق وسیع برحق وسیع یہ اس سے براع عزت ہے ہم کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام انبیاء سے افضل ہے کیونکہ وہ وسیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں کو ان کے ڈیوٹیز کو جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بجا لاتے تھے اسی طرح وہ صلاحیت رکھتے ہیں اس لئے سب کوئی نبی ہمارے نبی کوئی بھی نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیوٹیز کو بجا لانے کا اہل نہیں ہے امیر المؤمنین علیہ السلام اس کے برحق خلیفہ ہیں وہ ان کے ڈیوٹیز بجا لانے کے اہلیت رکھتے ہیں اس لئے وہ سارے انبیاء سے افضل ہیں یہ تو سب سے بڑی عزت ہے اگر ابو بکر برحق خلیفہ ہوتا اگر ابو بکر کی خلافت منسوس ہوتی اگر ابو بکر منسوب من اللہ وہ من الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا تو وہ کبھی تمنہ نہیں کرتا کبھی تمنہ نہیں کرتا کہ کاش یہ منصب میں میں قبول نہ کرتا یا ابو بکر کو عمر کو ملتا یا ابو عبیدہ کو ملتا ہو سکتا ہے بھائی کیونکہ اس کی خلافت اس کو خود پتا ہے اس کی خلافت باطل ہے اس کو خود پتا ہے اس کی خلافت باطل ہے اسی لئے وہ تمنہ کر رہا ہے یہ خلافت ہے چوری کی نہ اللہ نے دیا اس کو نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تب ہی وہ بچتا رہا ہے کہ کاش میں اس کو ابو عبیدہ یا عمر کو دے دیتا وَإِلَّا اگر خلافت حق ہوتا بھئی مثلا آپ صحابی اگر آپ کو یہ فرصت ملتا کہ آپ صحابہ میں سے ہوتے یہ شرف ہے کہ نہیں آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں ان کے خطبے سنیں ان کے پیچھے نماز پڑھیں ٹھیک نا اب یہ ایک صحابی ہونا اب سب صحابہ سے افضل ہونا ان کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ ہونا یہ شرف ہے یا نہیں آپ کو شخص کہتے ہیں کہ میری تو تمنا یہی ہے میری تمنا یہی ہے کہ میں نہ صحابی ہوتا نہ میں خلیفہ ہو کچھ بھی نہ ہوتا یہ کون کہتا ہے یہ اس شخص کہتا ہے جس کے نزدیک یہ صحابیات اور خلیفہ ہونا یہ سب باطل ہے ابو بکر جو یہ تمنا کر رہا ہے اس لیے کہ اس کی خلافت باطل ہے خلافت اگر اللہ کی جانب سے ہوتا ہے تو کسی لیے اس کے لیے جائز تھا کس طرح کی تمنا کرے پھر ابو بکر کیا کہتا ہے کہتا ہے میری تمناتی کہ میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی پوچھا بھی نہیں یہ امامت کس کے لیے امامت اس کو ملنی چاہیے میں نے نہیں پوچھا بعد میں نزا ہوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے عمر پر یہ نزا ہوا یہ اگر میں پوچھ لیتا ان سے وہ بیان کرتے تو اس پر نزا نہ ہوتا یہ اطراف ہے کہ اس کی خلافت پر نزا نہیں ہے اگر نزا ہوتا تو وہ یہ بات کبھی نہیں کہتا کاش میں پیغمبر سے پوچھتا آپ کے بعد خلیفہ کون ہے سمجھ بھی آئیے نا بات آپ کو اور یہ بات اس کی جھوٹ ہے اتنی حادث زیادہ ہیں اور یہ تعان ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ امت میں نزا پیدا ہوا ہے امامت کے مسئلے پر اس وجہ سے پیدا ہوا کہ پیغمبر نے بیان نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم خصور کس کا ہے پیغمبر کا اور یہ کوئی بھی شخص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ان سے کوئی خامی نصبت دے دے کوئی برائی نصبت دے دے کوئی خیانت کوئی غدر امت سے وہ ایک امت میں ساری اختلافات کا جر مسئول کس کو بنا دے ذمہ دار کس کو بنا دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دے اس کی طرف شطب نبی ہے شطب اسی کو بولتے ہیں سب اسی کو بولتے ہیں قستاخ اسی کو بولتے ہیں مستاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا آپ سب خود آپ کو پتا ہے میرے محترم ناظرین اس حدیث کو کئی ایک کتابوں میں نقل کیا ہے اس کی تصحیح آپ کے لئے الاحادیث المختارہ میں ذیاء المقدسی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا المستخرج من الاحادیث المختارہ لذیاء المقدسی جوز نمبر ایک چابدار و خضر یہاں پر روایت عبد الرحمن بن عوف صفحہ نمبر اٹاسی میں حدیث نمبر بارہ یہی فقرات جو اس کو میں نے آپ کے خدمت میں ترجمہ کیے ہیں آپ کے یہاں پر حائلات ہے ان سب کو نقل کرنے کے بعد صفحہ نمبر نوے میں مختارہ میں یہ حدیث حسن ہے یہ آپ کے سامنے واضح ہوگے ابوبکر کے اپنی لسان سے میرے محترم ناظرین مزید عمر کے لسان سے عمر جو ابوبکر کا ساتھی ہے جماعت و مریہ کا دوسرا خلیفہ ہے اگر وہ اطراف کرتا ہے کہ ابوبکر کے خلافت پر نص نہیں ہے اگر وہ اطراف کرتا ہے ابوبکر کے خلافت منصوب نہیں ہے تو بات ختم ہے صحیح بخاری صفحہ نمبر بارہ سو پچھ پچھتر حدیث نمبر سات ہزار دو سو اٹھارہ قیل علی عمر عبداللہ ابن عمر کہتا ہے کہ عمر سے کہا گیا اپنے بات کسی خلیفے کی تعین نہیں کرتے اس نے کہا کہ اگر میں کسی کو جانشین بنا دوں تو مجھ سے جو پہلے آدمی تا مجھ سے بہتر تا اس نے خلیفہ بنایا ہے میں اگر خلیفہ بنا ہوں تو میں کس کی سنت پر عمل کروں گا ابوبکر کی سنت پر عمل کروں گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں خلیفہ تعین کرنا کس کی سنت ہے ابوبکر کی سنت فیک ہے نا تو میرے لیے ایک سنت ہے اس کی اعتباع کریں وَإِن أَتْرُكْ فَقَدْ تَرَكَ مِنْہُوَ خَيْرٌ مِنْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر میں خلیفہ نصب کرنا ترک کر دوں جانشین نصب کرنا نصف کرنا ترک کر دوں جانشید نصف نہ کروں تو میرے لئے بھی ایک نمونہ ہے ایک عصوہ ہے وہ کس کی سنت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس نے کسی کو جانشید نہیں بنا تو یہاں پر عزیز ہو عمر نے مرتے وقت عمر نے مرتے وقت دو باتوں کا اطراف کیا ایک بات کا اطراف کیا ہے کہ ابو باکر کی خلافت منسوس نہیں ہے ابو باکر کی خلافت نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں کیونکہ اس نے خود کہا کہ اگر میں خلافت کسی کو خلیفت نہ بناوں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفت نہیں بنایا اس نے ابو باکر کی خلافت کی بتلان پر اس نے دستخط بھی کیا اس نے انگوٹہ بھی لگایا اس نے وہاں پر مہر بھی لگایا کس نے عمر یہ ایک بات اور پھر دوسری بات اور میرے محترم ناظرین وہ خود کہتا ہے وہ خود کہتا ہے کیا کہتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خلاءفتہ که آ رئیان بطل Champions ابو باکر بطل مسلمانوںEp اگر از رسول پناトف نمونم بخوا ب boat ابو باکر کیوں آ احراف جواب لی جانا اباایم ن baptر جو شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت سے مو پیردے وہ قرآن فرماتا ہے کہ وہ صفیح ہے وہ احمق ہے وہ جاہل ہے وہ گمراہ ہے یہ نا یہ واضح اطراف ہے ابو عمر کی ابو بکر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے کہ آدم استخلاف اس کو ترک کر دی تو الحمدللہ رب اللہ دو باتوں پہ عمر نے مرتے وقت اس نے دا انگوٹہ بھی لگا دیا اس نے دسخد بھی کی اس نے مہر بھی لگا اور بخاری مسلم دونوں نے نقل بھی ایک یہ ہے کہ ابو بکر کی خلافت کوئی نص نہیں ہے غیر شرعی نص نہیں تو غیر شرعی ہے ختم بات اگر نہ اللہ نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین کیا تو ختم بات خلافت ہی نہیں ہے دوسری بات کہ وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خلافت بھی باطل اور پر اس نے عمر کو جو خلیفہ بنایا وہ بھی مخالفت سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ عمر نے مرتے وقت تین باتوں پر بلکہ دوسری باتیں اس نے انگوٹہ بھی لگایا دس خد بھی کیا اس نے مہر بھی لگا وہ کیا ہے ابو بکر کی خلافت باطل ابو بکر سنت سے منحرف اور عمر کی اپنی خلافت بھی باتل کیونکہ عمر کی خلافت کس لیے ہے اس لیے کہ ابو بکر نے خلیفہ بنایا ابو بکر نے اس کو خلیفہ جو بنایا ہے وہ سنت سے انحراف ایک عمل تھا سنت کی مخالفت کے ایک عمل تھی اس کو کیا بولتے ہیں عزیزو ایسی بات کو کہتے ہیں نا محترم ناظرین عمر نے کہا کہ ابو باکر نے سنت سے انحراف خلیفہ بنایا عمر کو سبحان اللہ سبحان اللہ حق بہت واضح ہے ان کے کھول دو مولیو ان کے کھول دو حق بہت واضح ہے ملاحظہ جو سنت سے انحراف کرتا وہ اس کی شان کیا میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرماؤں قرآن مجید فرقان حمید سورہ مبارکی آل امران آیہ نمبر تیس عوض باللہ من الشیطان الرجیم حبیب ان سے کہا دیجئے اگر اللہ پر ایمان ہے اللہ کو اپنے رب مانتے ہو اللہ سے محبت ہے تو پتا چلا ابو بگر نے جو اتباع ترک کر دی ہے خلافت اس کے اپنی چوری کی اور اس نے عمر کو غیر شرعی طریقے سے مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوئے خلیفہ بنایا ہے اس کو اللہ سے پیار نہیں ہے کیونکہ اللہ سے جو پیار کا اللہ سے جو ایمان کا جو شرط ہے وہ کیا ترجمہ چیک کرنا آیہ نمبر اکتی سورہ آل امران اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تم نے اتباع کی اللہ تم سے پیار کرے گا اور تمہاری گناہوں کو معاف کرے گا اور اللہ بے شک بہت سا مغفرت کرنے والا اور رحم والا تو پتا یہ چلا کہ گناہ کیس کی معاف ہوتی جو سنت سے منحرف نہ ہو جو سنت سے منحرف ہو اس کی گناہ معاف نہیں ہوتی پتا یہ چلا کہ عمر ابو بگر کی گناہ بھی معاف ہوتی پھر فرمایا اللہ کی اتاعت کرو اور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتاعت کرو اور اگر یہ پشت کریں جو سنت سے پشت کرتا ہے سنت کیا تھا عمر نے خود کہا سنت یہ ہے کہ خلیفہ کی تائین نہ کرو اگر سنت اس کو کیا حق ہے خلیفہ کی تائین کرو تو سے انحرف کیا جو سنت پشت کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے واللہ کا دشمن ہو جواب دے دو مولی اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ یہی حدیث ملاحظہ فرمائیں مسلم میں مسلم ابن حجاج القشیرین نیشابوری شاب دار الفکر جو چپی ہے یہ کتاب سنت چودہ سو چوبیس میں ملاحظہ فرمائیں صفہ نمبر نو سو با ستائیس میں باب الاستخلاف و ترکیہی ویس فقرات جو میں نے کتاب بخاری سے نقل کی ہے مختلف آسانیت کے ساتھ مسلم نے بھی روایت کی اور ترمزی وغیرہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے مزید آپ کے لئے عمر کے لسان عمر کے زبانی کہ ابو بکر کی خلافت نہ اللہ کی جانب سے نہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ملاحظہ فرمائیں یہ کتاب ہے بخاری چاب دار احیات طراث العربی یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفہ نمبر ایک ہزار دو سو ساتھ یہ حدیث کافی طویل ہے اس میں بڑا بیک گراؤنڈ ہے اس میں بہت ساری باتیں اس کو چھوڑتے ہیں اس حدیث میں جملہ باتوں میں سے عمر یہ کہتا اپنے خطوے میں کسی شخص کو یہ کوشوہمی نہ ہو اس توہم میں کوئی شخص مبتل کوئی شخص توہم میں نہ ہو کہ یہ کہہ دے کیونکہ عمر خلیفہ ہے عمار کہتا ہے کہ اگر عمر قتل ہو جائے تو میں امیر المومنین علی علیہ السلام سے بیعت کروں گا بیعت کروں گا بیعت کروں گا تو عمر کہتا ہے کہ کوئی شخص یہ نہ کہہ دے کہ بھئی جس طرح ابو بکر کی بیعت غلط بات تھی ہم نے ان سے بیعت کی تھی سب صحابہ نے بیعت کیا تھا یہ غلط بات ہے ابو بکر کی بیعت ہمار نے کہا تھا کہ ابو بکر کی بیعت غلط تھی تو صحابہ نے اس سے بیعت کیا تھا لیکن پھر بعد میں نہ لڑائی نہ جگڑا کچھ سب اسی میں آگئے تو اگر عمر مر جائے یا قتل ہو جائے تو میں فورا امیر المؤمنین علیہ السلام سے بیعت کروں گا تو پھر دوسرے لوگ بھی بیعت کریں گے تو کام بن جائے گا امر اس کے عمر کو اب ڈر رہا ہے کہ اگر میں مر جاؤں اچھانک کوئی شخص امیر المؤمنین علیہ السلام سے بیعت نہ کرے خلافت حقدار کو نہ مل تو وہ یہ کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے بغیر سوچے سمجھے بغیر کسی حکمت کے بغیر کسی تدبیر کے ایک غلطی تھی لیکن یہ اس کی خلافت بن گئی تمت فلتتا ابوبار کا خیعت فلتا یہ غلطی وہ چیز بغیر تدبیر کے بغیر حکمت کی جوہتی ٹھیک ہے نا بے وقفانہ چیز لیکن یہی بے وقفانہ چیز اس کی خلافت بن گئی تمت کوئی شخص یہ نہ کہا دے اچھا ہے یہ کہنے ہوگی یہ تو دوسروں کا کہنا نا عمر کا تو یہ نہیں کہنا لیکن عمر اس کے بعد کیا کہتا ہے یقین جانو کہ ابوبار کی بیعت ایسے ہی تھا ابوبار کی بیعت فلتا ہی تھا لیکن اللہ وقاشر رہا لیکن اللہ تعالی نے اس کے شر سے ہمیں بچایا تو میرے محترم ناظرین ابوبار عمر خود اعتراف کر رہا ہے کہ ابوبار کا بیعت فلتا تھا اس سے شر متوقع تھا یہ کہنا ایک چیز جو منسوس ہوتا ہے اللہ کی جانب سے اس کو فلتا کہنا کفر ہوتا ہے اس کو بغیر تدبیر کے بغیر تفکر حکمت کے خلاف کہنا اس کو غلطی کہنا تو کیا ہوتا ہے کفر ہوتا ہے یہ اور سب سے واضح قرینہ میرے محترم ناظرین کہ فلتا سے مراد کہ بغیر تدبیر کے بغیر حکمت کے جو بےوقفان عمل ہوتا ہے فلتا اسی کو بلتا ہے غلطی کو بلتا ہے فلتا کو بلتا ہے واضح قرینہ یہ وہی ہے کہ خود عمر کے کلام ہے ولیکن اللہ وقاشر رہا کس سے متوقع ہوتا ہے وہ کام جو تدبیر سے نہ ہو جو حکمت سے نہ ہو جو تدبیر سے نہ ہو جو تفکر سے نہ ہو جو باہمی صلاح مشورے سے نہ ہو جو اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے نہ ہو تو وہ فلتا ہوتا ہے وہ اس کا شر متوقع ہوتا ہے ابو باکر خلیفہ بنایا ہے بغیر نصب من اللہ بغیر نصب من الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ نے بغیر تفکر کے جلدی سے اس کے ساتھ بھائی اور یہ غلطی ہے وہ سکتہ لڑائی ہو فلتس اس کے اپنے کلام میں بھی دلیل ہے کہ فلتس مراد وہی غلطی ہے جس پہ شر متوقع ہے وہ اس کا اپنے جملے ہیں ولیکن اللہ وقع شر رہا سمجھ میں آئینا بات آپ کو اگر ابو باکر کی خلافت اللہ کی جانب سے ہوتا تو کوئی شخص کہہ سکتا ہے یہ تدبیر سے نہیں ہے اللہ کا کوئی فعل تدبیر سے خالی ہوتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہوتا تو پھر تو یہ تغسطاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی کہ پیغمبر کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم غلطی ہے بغیر حکمت کی یہ کہنا جماعت مریہ تو پتا یہ چلاکی ابو باکر کی خلافت منسوس نہیں کتاب العین لخلیل ابن احمد الفراہیدی جزء الثالث چاب منشورات محدار لکتب العلمی اس کتاب ملائزہ فرمائی محترم ناظرین صفحہ نوبر تین سو پین تیس میں والفلتہ لامر الذي یقع من غیر احکام فلتہ اس کتاب ملائزہ فرمائی ملائزہ فرمائی ملائزہ والفلتات جمع فلتہ فلتات فلتہ جمع و یہاں الزلہ والسکتہ اور وہ غلطی قولتے ہیں زلہ یا غلطی لغزش وكل شيء انفوعل او قیل على غیر رویہ وتثبت تثبت فقد افتولتا کونی بچیس جو تدبیر بغیر حکمت سخالیہ تفکر کے بغیر آپ انجام دے اقبت اندیشی کے بغیر انجام دے تو فلتہ اس کوا فلتہ بولتے ہیں عرب غریب الحديث لابن الجوزی المجلد الثانی تبع دارو الكتب العلمیہ تاب جب بیہا سنة دوازار چارم ولا ایزہ فرمائی فرمائی والفلتات جمع فلتہ فلتات فلتے کی جمعها و یہاں الزلہ اور وہ بولتے ہیں خطاکو اللہ کیس قولتے ہیں خطا لغزش ابو بکر کی خلافت خود کہتا شرح السنة کون عمر نے خود بے کہا کہ ابو بکر کی بیہا فلتتا غلطی شرح السنة حسین بن مسعود البغاوی الجزء الثالث عشر طبع المکتب الاسلامی کتاب جب بھی ہے سنہ انیس سو تراسی بیروت لبنان ولا ایزہ فرمائی یہ صفحہ نمبر دوسو بیاسی میں لا تنثا فلتاتو ای لا تضاعو ولا تنشاعو فلتاتو ای زلاتو لا تنثا فلتاتو عربی محاورہ اس کی غلطیاں مشہور نہیں ہوتی اس کی غلطیاں نشر نہیں ہوتی اس کی غلطیاں زبانوں پر افواوں میں نہیں پھیل جاتی آدمی اگر حکیم ہے آدمی اگر صاحب تدبر ہے سوچ سے کام کرتا ہے سوچ سمجھ کر بات کرتا ہے تو اس کی غلطیاں مشہور نہیں ہوتی معناہ لم یکن فی مجلس فلتاتو فتنثا مطلب یہ ہے کہ اس کی مجلس میں غلطیاں ہوتی نہیں فضائل الصحابہ لے احمد بن محمد بن حمد تحقیق الشیخ وسیللہ بن محمد عباس الاستاذ المشارع بجامعہ ام القرآن بمکہ المکرمہ جامعہ ام القرآن یونیورسٹی میں یہ حدیث کے پروفیسر ہے مکہ میں وہ نے اس کتاب کی تصدیق کیا اور کٹر وحبی چابدار ابن الجوزی چے کتاب چاپیہ سنة انیس و نینانوے میں اس کتاب میں ملاحظہ فرمائی ہے صفحان نمبر تین دو سو بتیس میں حدیث نمبر دو سو چار دو سو چار سند اس کی صحیح سند اس کی صحیح ابن ابی ملائکہ کہتے ہیں سمعت آئیشہ تا وسو علت میں نے آئیشہ سے سنا ہے اور کسی نے آئیشہ سے یہ سوال کیا تھا من کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستخلفاً لو استخلفاً اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو جانشین بناتے تو کس کو بناتے اگر جانشین تو بنا چکے ہیں حدیث خلیفتہ ان حدیث ثقلہ ان حدیث منزلت بہرحال اگر کسی کو خلیفہ بناتے تو کس کو خلیفہ بناتے اعیشہ نے کہا ابو بکر کو بنا لیتا ہے تو پتہ یہ چلا کہ ابو بکر کو خلیفہ نہیں بنایا ٹیک ہے نا اس کی بیٹ � dice ہے وہی وقت اس کا اجتہاد ہے آئیشہ کا اجتہاد ہے یہ کوئی تو پیغمبر کی حدیث نہیں ہے کہ پیغمبر اگر کسی کو خلیفہ بناتے تو وہène آئیشہ کو بنا لیتا ہے یہ تو حدیث تو نہیں ہے یہ تو ایشہ کا ادعہ ہے عائشہ کا نظریہ ہے عائشہ کا اجتحاد ہے اس کے اجتحاد سے اس کے نظریہ سے ہمیں کام نہیں ہے اس کے اعتراف سے ہمیں کام ہے کہ اس نے عائشہ نے کہا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو خلیفہ بنا لیتے تو ابو بکر کو بنا لیتے یعنی ابو بکر کو خلیفہ نہیں بنا ہے اس کا ادائیہ کی کسی کو نہیں بنا ہے ابو بکر کو بھی نہیں بنا ہے تو ابو بکر کی خلافت پر نسنی ہے وہ عائشہ کا بھی اعتراف یہ ہے میرے محترم ناظرین اہل بیت طاہرین علیہم الصلاة والسلام کا اجماع کہ ابو بکر کیا خلیفہ نہیں ہے ملاعظہ فرمائیے کتاب بخاری چاب دار احیات تراث العربی سنہ دو آزار ایک میں کتاب چپی ہے یہاں پر آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر سات سو انچاس میں حدیث ہے عائشہ سے حدیث نمبر چار آزار دو سو ایک چالیس اور چار آزار دو سو اکتالیس یہاں پر بہت سارے دلائل ہیں بہت سارے دلائل اور یہ جو ادعا کرتے ہیں کہ حدیث میں ادراج ہے وہ ایک بکواس اور جوٹی چیز ہے بکواس اور جوٹی چیز جو اس چیز کا بیحقین ادراج کا ادعا کیا ہے وہ کیا ہے وہ بنی حاشم کا بنی حاشم کا بنی حاشم کا ہے بنی حاشم نے چھ مئنے تک ابو بکر سے بیعت نہیں کیا اس نے اس کے متعلق اور وہ بھی روایت میں مصرح ہے کہ وہ خود زہری کہتا ہے زہری سے کسی سوال کیا تو زہری نے اس کا جواب بقیہ جو باتیں ہیں اس روایت میں کہ حضرت زہرہ صلی اللہ علیہہ نے فدق میراس کا مطالبہ کیا ہے ابو بکر نے ان کو میراس نہیں دیا ابو بکر نے کہا کہ انہا معاشرین بہلانورت ما ترکنا صدقہ اور حضرت زہرہ صلی اللہ علیہہ ابو بکر پہ ناراض ہو گئی اور کبھی ان سے بات نہیں کی اس کے علاوہ وہ چھ مئنے تک زندہ رہی اور پھر وہ وفات پا گئی امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کو رات کی تاریخی میں دفن کیا ابو بکر عمر کو خبر نہیں کیا اور اس کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام کو ابو بکر عمر کی شکل سے نفرت یہ سب عائشہ کے الفاظ ہیں ان میں سے کسی نے ادعا نہیں کی کہ ادراج اس چیز کا ادراج کا ادعا بی حقی نہیں کیا وہ اور فقرہ ہے اور وہ تصریح بھی ہے روایت میں کہ وہ نفس سنعانی وغیرہ وہ اس حدیث کی بات نہیں ہو رہی ہے ادراج کا کوئی اگر ادعا کرتا ہے تو وہ ادراج ہے میرے محترم ناظرین اس روایت میں کیا ہے اس روایت میں یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت صدیقی طاہرہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدتو نسائے اہل جنہ سیدتو نسائے اہل جنہ یہ تو ایک قین میں یہ بات اس بات پر اختلافی نہیں اور یہ تطہیر ان کی شان میں ہے اس بات پر اختلافی نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ چومتے تھے اس بات پر اختلافی نہیں بضعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ روح اور بدن کے وہ توشیں پارے ہیں یہ تو مسرح ان علیہا ہے یہ تو متواتر روایات ہیں متواتر روایات ہیں اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے حضرت صدیقی طاہرہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے ابو بکر صرف سنا لا نواترکنا صدقہ بلی فوجدت فاطمہ علی ابی بکر فی ذالکہ فہجرتہ فلم تکلمہ حتی تو صدیقی طاہرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے فتح کا مطالبہ کیا ہے ابو بکر نے فدق نہیں دیا ہے کہا ہے کہ آپ کی بابا کی تو عرص ہی نہیں ہوتی دنیا میں ہر بیٹی ہر بیٹی اپنے باپ سے اس کو عرص ملتا ہے سوائے ایک بیٹی وہ کون ہے؟ اور وہ حدیث بھی خود شہزادی کو اس حدیث کا نہیں پتا خود ان کو اس حدیث کا نہیں پتا صالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں بتایا میں ازواج کو بھی نہیں بتایا میرے محترم ناظرین میں آپ ازواج کو بھی دکھاؤں یہ کتاب ہے بخاری بخاری کتاب بخاری چاب دارحیات تراث العربی جب یہ کتاب سنہ دو ہزار ایک میں صفحہ ایک ہزار ایک سو بیانوے ہے کتاب الفرائض فرائض بولتے ہیں میراسوں کا میراسوں کا جو مسائل ہیں اس میں حدیث نمبر 6730 ان آئشہ تا آئشہ کہتی ہے ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین توفیہ اردنہ یبعث عثمانہ الہ ابی بکرن یسألنہ میراثہن جب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو ازواج نے ارادہ کیا کہ عثمان کو بھیج دیں ابو بکر کے پاس کیونکہ یسألنہ میراثہن کیونکہ وہ اپنی میراث کا مطالبہ کر رہی تھی ازواج حرام خورتے ہیں نستجیرو باللہ عثمان نہیں تھی شریعت کی پابند نہیں تھی یا نہیں وہ شریعت کی پابند تھی اللہ سے ڈرتی تھی تو پھر کس لئے انہوں نے میراث کا مطالبہ کیا ارادہ کیا سب نے میٹنگ کیا ارادہ کیا کہ عثمان کو بیجتے ہیں کہ میراث طلب کرو اس لیے کہ ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث نہیں ہوتی ان کو نہیں معلوم اگر یہ معلوم ہوتا تو کیسے وہ مطالبہ کرتے ہیں کیسے ان کے لئے جائز ہے کہ حرام کا مطالبہ کریں تو پتہ یہ چلا جس حدیث کا ادعا ابو بکر کر رہا ہے نا جن لوگوں کو جن لوگوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میراث ملنی ہے کون ہے بیٹی ہے ان کی ازواج ہیں ان سے ان کو میراث ملن ان کو تو اس حدیث کا پتہ ہی نہیں ہے اور قرآن کیا فرما رہا اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ انذر عشیرہ تک الاقربین اپنے اقارب کو اچھی طرح ان کو انزار کرو ان کو اچھی طرح سے نصیت کرو حکم اللہ ان کو خوب بتاؤ دنیا میں جتنے جتنے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج دنیا میں جتنی بیٹیاں ان کو ارس ملتا ہے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی جو سیدت و نساء اہل جنہ ان کو نہیں بتایا پیغمبر یہ جو ابو بکر جس حدیث کا ادعا کر رہا ہے یہ اللہ پہ تعانی اللہ کی علوہیت پہ تعانی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ البلاغ وما علی رسولنا اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی دیو کیا کہ بلاغ مبین واضح طور پہ بات بتا بھی کیونکہ نبی بتایا ہمیں کہنا ہے کہ مقصد یہ ہے عزیزو خلافت پہ بات ہو رہی ہے ابو بکر نے کہا کہ آپ کو تو مراسی نہیں ہے فوجدت زہرات جو سیدین سائل عالمین ہیں فوجدت على ابو بکر فی ذالک ہے اسی عدم ہے میں آپ کو مراسی ملے گا اس پہ آئیشہ کا اپنا اطراف ہے کہ انہوں نے غضب کیا فلم فحجرتو اور ان سے انہوں نے فجران کیا فجران کا مطلب یہ ہے ان سے مفارقت اختیار کیا ان سے دوری اختیار کیا پر کبھی ابو بکر سے بات نہیں کیا جب تک وہ دنیا سے گئی ہیں تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ نہ صرف زہرہ سلام اللہ علیہ ابو بکر کو غاسب خلیفہ مانتی تھی اور ان کو غاسب فدق مانتی تھی بلکہ ان کو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مفتری اور جوٹی حدیث کا وضع اور کذاب مانتی وہ علیہ وجہ نہیں ہے کہ ایک شخص خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے مسلمان کو تو مسلمان سے تین دن سے زیادہ تین دن سے زیادہ جائز نہیں ہے ان کے ساتھ آپ کٹی رہیں ان کے ساتھ آپ بات نہ کریں وہ خود عائشہ کہتی کہ وہ عاشت بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستتہ تو اس لیے ان کے نزدیک ابو بکر غاسب فدق سیدہ تو نساء اہل جن یہ تو متواتر ہیں ہمارے دونوں کے فریقے ان کے درمی اور وہ اس اہل بیت میں جن کے مطالق فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ان کے اتباع کرو کبھی گمرانہ ہو جاؤ گی چھے مینے تک بعد النبی ستت عشر چھے مینے تک زندہ تھی اور رسالت پناہ سکتا اور وہ ابو بکر سے ابو بکر پر غزب ناکتا بات نہیں کی انہوں نے کیا پتا چلا دعا مسلمان تین دن سے جائز نہیں ہے زیادہ آپس میں ہجران رکھ دیں ہجران رکھ کی وفات ہوئی ہے تو راتوں کی تاریخی میں امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کو دفن کیا اور ابو بکر کو خبر نہیں خبر نہیں کیا چلا ابو بکر خلیفہ نہیں مانتے اہل بیت علیہ ابو بکر نے خود کہا کہ یہ لوگ اپنی گھر میں میرے خلاف اسکری کارروائی کی تیاری کر رہے تھے میں نے آپ کو حدیث دکھایا عائشہ کہتی ہے کہ جب تک حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ السلام کی عزت کرتے تھے جب وہ دنیا سے گئی ہیں تو لوگوں نے ان کے عزت کرنا چھوڑ دیا اس لئے وہ مجبور ہو گئے کہ انہوں نے ابو بکر کے ساتھ صلح کرنے کی کوشش کی فلتمس انہوں نے کوشش کی کہ ابو بکر کے ساتھ صلح کیا جائے مصالح کیا جائے اور ابو بکر کے ساتھ بیعت کیا جائے اور انہوں نے وہ مہینے ابو بکر کے ساتھ بیعت نہیں کیا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا علی وآلی کل مؤمنین من بعد فرمایا کہ علی مع القرآن والقرآن وآلی وہ تقبیل قرآن سے الگ نہیں ہوں گے اگر ابو بکر کی خلافت قرآن کی ہوتی کیسے ہو سکتا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام اس میں چھ مہینے دیر لگا دے بیعت کرنے ہو اور بیعت بھی کریں تو مجبوری سے بیعت کریں موتقیہ سے بیعت تو آئیشہ کا قولے کو انہوں نے بیعت کیا ہمارا تو قولی نہیں ہے کتاب المصدق وعلا الصحیحین للحاکم النیسابوری چابدار الفکر الجزء الثالث کتاب چپی ہے سنہ دو ہزار نومے حدیث صفحہ نمبر تین سو سنتیس حدیث نمبر ہے چار ہزار چھ سو چیاسی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کہتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے یہ کہتے سنا ہے علی ان ما القرآن والقرآن وما علی علی علیہ السلام قرآن کے ساتھ ہے اور یہ دونوں ایک کبھی الگ نہیں ہوں گے اس وقت تک کہ اب حوز کوسر پہ مجھ پہ وارد ہو جائیں حاکم کہتا ہے سیول اسناد حدیث چار ہزار چھ سو چیاسی وافقہ الذہبی فی التلخیص صحیح ذہبی نبی کاک حدیث صحیح جو شخص قرآن کے ساتھ قرآن اس سے کبھی الگ نہیں ہوں علی ان علیہ السلام ولی و کل مؤمن من بعد جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمانوں کا ولی سردار ہے اس نے ابو بکر کی خلافت کو باطل سمجھتے اس کی خلافت کو اگر نہیں باطل سمجھتے تو کیوں بیعت نہیں کیا اور کیوں آئیشہ کے اعتراف کے مطابق فقط اس نے مجبوری سے بیعت کیا یہ کتاب سنان الترمذی بتحقیق شیخ صدقی جمیل العطار تبع دار الفکر سنة 2005 میں چپیئے صفحہ نمبر ایک دور اکسٹھ میں اولا النبی الكریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما تريدون من علی اور میں ان کا ہوں میرے بعد ہر مؤمن کا ولی ہے میرے بعد ہر مؤمن کا ولی ہے ثم اسی آئیشہ کے جو روایت ہے تم نے تمہاری خلافت ایک استبداد ہے تم نے اپنی مرضی پر ہم پہ سومب دی ہے مسلط کر رہی ہے اور ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی قرابت کی وجہ سے ہم خلافت کو اپنا حق سمجھتے تو کوئی منصوب تو نہیں منصوب تو نہیں ہے جب علی علیہ الصلاة والسلام ابو بکر کی خلافت اگر منصوب ہوتی تو کئی سے ہو سکتا ہے کہ اقرابت کی وجہ سے ہم اس کو اپنا حق مانتے ہیں ہم اپنا حق سمجھتے ہیں کتاب المصنف لعبدالرزاق السنعانی الجزء الخامس تحقیق الشیخ حبیب الرحمن العظم کتاب ملاحظہ فرمائی صفہ نمبر 472 میں عبدالرزاق معمر سے زہری سے عروض سے عائشہ سے روایت کرتے ہیں یہی روایت وہاں پہ یہ ہے روایت میں ایک شخص نے کہا زہری سے کہا ایک شخص نے زہری سے پوچھا کہ علی علیہ السلام نے کیا چمینے تک ابو بکر سے بیعت نہیں کیا زہری نے کہا لا انہوں نے بیعت نہیں کیا اور بنی حاشم میں سے بھی کسی نے بیعت نہیں کیا لازمی بات ہے کہ اس کی خلافت منصوص نہیں تھی لہنہ علی علیہ السلام نے بنی حاشم نے چمینے تک ابو بکر سے بیعت کیا تو بہر حال میرے محترم ناظرین اب میں نے یہ باتیں سب آپ کی خدمت میں پیش کیے کس لیے اس لیے کہ آپ کی خدمت میں ہم ثابت کریں یہ ابوبکر کی خلافت منسوس نہیں ہے اہل بیت علیہ السلام کی زمان سے ہم نے ثابت کی ابوبکر اپنی لسان سے عمر کی لسان سے عائشہ کے لسان سے اب ان کے علام و مشاعر کے لسان سے میرے محترم ناظرین آپ کی خدمت میں عرض کریں یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین غایت المرام فی علم الکلام لسیف الامیدی جو سنہ 631 میں دنیا سے گئے ہیں یہ کتاب چپی ہے الجمہوریہ العربی المتحدہ سن انیس سو اکتر میں سن انیس سو اکتر میں سوریہ شام اور مصر ان دونوں نے اتحاد کیا تھا کہ ہم ایک عرب ملک ہے اس زمانے میں اس کو جمہوریہ عربی یونائیتڈ عرب ریپبلک کہا جاتا تھا یہ دونوں ایک ملک تھے اس زمانے کچھ عرصے تک یہ دونوں ایک ملک رہے تھے اس میں صفحہ نمبر دو سو چھتر میں واما معتقدو اہل الحق من اہل السنة و اصحاب الحدیث هو ان اللہ تعین غیر ثابت بالنص بل بالاختيار کہتا تو ہماراً حق بات یہ ہے جو ان میں سجو اہل السنة اور اصحاب الحدیث ہیں اہل حق من اہل السنة اس کا مطلب ہے ما تريدیو راشاعرہ ما تريدیو راشاعرہ صحہب الحدیث جو ہیں محدثین حزرات ہیں احمد بن حنbel وaker ما تلDIهشاعر client اور احمد بن حنبل ابن تیمہ یہ سب ان کا اجماع ہے کہ تعین غیر ثابت کسی کی نص سے ثابت نہیں ہے اختیار سے ثابت تو ابو بکر کی نہیں ہے ان کے علماء کا جب اجماع ہے جب ان کے علماء کا اجماع ہے کسی پر نص نہیں ہے تو ثابت وقت ابو بکر پر نہیں ہے یہ کتاب ہے الحسام المسلول منتقسی اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وآلی تالیف محمد بن عمر مبارک الحضرمی متوفہ سنو نو سو کیس یہاں پر صفحہ نمبر پچپن یہ حضرت فرماتے ہیں لم ينص لئمتی على استخلاف احد معین کتابر اجماع ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلی سلام کسی معین شخص کی خلافت بین نسنهی فرمائی باتا چلاد عزیزو کی خلافت ابو بکر کی منصوصنه ابو بکر کی زبان عمر کی زبان عائشہ کی زبان احل بیت علیہ وآلیم السلام کی زبان اور ان کے علماء اجماع ابو بکر کی خلافت منصوصنه اگر 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 اس soldier صلی اللہ علیہ وآلیم سے ثابت نہیں تو پر خلیفہ یا طرح خلیفہ اس بنا کیا اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلیم نے فرمایا اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلیم نے فرمایا کہ تم تم کو حق ہے کہ میرے بعد خلیفہ کسی کو بنا لینا بولا ہے ا survivت sig کوئی حدیث ہے його پتاوم یہ نیسی حدیث نہیں پھر ابو بکر�던 خلافت یہ فرمیلہ اس نے جانشی نہیں کہا اس کو تعین کیا ہے تو پھر وہ اس کا کیا کرو گے اگر خلیفہ مہاجین انصار کو بنانا ہے ابو بکر نے کیوں تعین کیا اور پھر عمر نے صرف چے آدمی کو اگر سب مہاجین انصار کی ڈیوٹی ہے صرف چے آدمی کو کیوں شورا میں داخل کیا صحیح ہے نا تو پھر پتہ یہ چلا کہ وہ بھی کوئی فارمولہ نہیں ہے اچھا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کوئی حکم نہیں اس کے خلافت کے اجماع بھی باطل ہوگی کیونکہ میں نے ابھی دکھایا اہل بیت علیہ وسلم بنی حاشم اس کے خلافت کے مخالف تھے ٹھیک ہے اب مزید اجماع پہ اگر چاہیں تو بات کریں گے اب میرے محترم ناظرین ابو باکر کی خلافت پہ نہ اللہ کا حکم ہے نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو اس کا شرعی حکم کیا شرعی حکم یہ ہے سورہ مبارکہ مائدہ آیہ نمبر چوالیس جو کوئی فیصلہ کرتے ہیں بغیر ماں انزل اللہ جو کوئی فیصلہ کرتے ہیں بغیر ماں انزل اللہ اور ابو باکر کی خلافت ماں انزل اللہ میں نہیں ہے نہ قرآن میں نہ سنت میں جو کوئی فیصلہ سناتے ہیں بغیر ماں انزل اللہ کے اولائکہ ہم الكافر ترجمہ دیکھو عزیز ترجمہ اس آیت کا ترجمہ آپ کو دکھائیں اردو زبان سورہ مائدہ آیہ نمبر چوالیس ویب سائٹ سے دکھا دیتے ہیں تاکہ طبیعت خوب بحال ہو جائے طبیعت خوب صاف ہو جائے کوئی قصر نہ رہے محترم ناظری جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحق کے ساتھ فیصلہ نہ کریں پورے اور پختہ کافر پورے اور پختہ کافر ٹھیک ہے نا اے بھائی ابو بغیر خلیفہ ہے خلیفہ ہے خلیفہ ہے تم یہ فیصلہ کرتے ہو نا اس نے خود بھی فیصلہ کیا تھا کہ میں خلیفہ ہوں صحابہ نے بھی فیصلہ کیا تھا کہ میں خلیفہ ہوں یہ تو اللہ نے نازل تو نہیں کیا نا ومن لم یحکم بما انزل اللہ اور فیصلہ کیا تم نے بھی انہوں نے بھی فیصلہ کیا نا دیکھو کہ جالندری صاحب نے کیسا تھا تاہر قادری نے کیا ترجمہ کیا اور جو شخص اللہ کے نازل کردہ اور جو شخص اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے فیصلہ نہ کرے سو وہی لوگ کافر ہیں ہاں جی ٹھیک ہے نا تم نے فیصلہ کیا کہ ابو بغیر خلیفہ ہیں ابو بغیر نے خود فیصلہ کیا کہ میں خلیفہ ہوں عمر نے فیصلہ کہہ کہ وہ خلیفہ ہیں سقیفہ بنی ساعدہ میں صحابہ اکرام نے فیصلہ کہہ کہ خلیفہ ہیں یہ معنظل اللہ نہیں ہے اب تو یا صحابہ کی جانب لے لو یا قرآن کی جانب لے لو قرآن کی جانب لے گو تو صحابہ جلے گئے جس نے بھی کہا کہ ابو بکر خلیفہ ہے اس میں کوئی دو دو چار دو اور دو چار والی بات ہے اس میں کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے بات بہت واضح ہے یا تو تم قرآن کی جانب لے لو صحابہ کو بولو کہ ابو بکر کی خلافت باطل ہے اس کی خلافت کی حقیقت کو یا تو قرآن و سنت میں ابو بکر کی خلافت دیکھا وہ تو ہم ثابت کر چکے ہیں کہ وہ منسوس نہیں ہیں یا پھر قرآن سے کافر ہو جاؤں کہہ دو ہم قرآن کو نہیں مانتے بھئی تم کفر کا راستہ اختیار کرو اور کوئی راستہ نہیں تمہارا دیکھو اس آیت کا ترجمہ جال اندری صاحب نے کیا کیا اور جو خدا کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں ٹھیک ہے بھائی صحیح ترجمہ کیا نہیں نہیں کیا منہ ملاحظہ فرمائے سورہ مبارکہ انعام میں آیت نمبر اکیس میں وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَعَلَ اللَّهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ اُس شخص سے زیادہ ظالم کوئی ہے جس انہیں اللہ پہ جوٹی تحمد باندھ مِمَّنْ افْتَرَعَلَ اللَّهِ كَذِبًا جو اللہ پہ جوٹی تحمد باندھے اَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِ یا اللہ کے آیات کی تقزیل ہے اللہ کے آیات کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آیات کیا ہے؟ بلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت یہ آیت صرف قرآن نہیں ہے قرآن کی آیات کی بات ہو رہی ہے قرآن بھی آیت ہے اللہ کی نشانیوں کو جو انکار کر رہے ہیں جو اللہ کے حجج کی انکار کر رہے ہیں یا اللہ پہ جوٹی بن بات نسبت دے بات ایک یہ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ یہ ظالم ہیں یہ اہلِ نجات ہیں نجات نہیں پائیں گے اب اس کا ترجمہ دیکھو عزیز ترجمہ یہ ہے ترجمہ یہ ہے مثلاًا تائر قادری صاحب نے اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر جوٹا بہتان باندھا ہے اور تم کہتا ہو کہ ابو بکر خلیفت اللہ و خلیفت الر یا کم اس کا خلیفت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جانشین ہے اور رسول نے نہیں بنائے اس کو جانشین اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو حق بھی نہیں دیا کہ تم میرے بات جانشین تائین کر لینا تو اس کی خلافت کیا ہے تم کہتے ہیں یہ مسلمانوں کے امام ہے یہ اس کی خلافت اللہ پہ بہتان ہے تو انہوں کہتے ہیں یہ شرعی ہے یعنی شریعت میں ہے علمکہ یہ شریعت میں نہیں ہے شریعت کیا ہے قرآن سنت ہے شریعت قرآن و سنت اس میں نہیں ہے اس کی خلافت کی کوئی جسٹیفیکشن نہیں ہے تو تم اللہ پہ بہتان بان رہے ہو ابوبکر نے خود اللہ پہ بہتان بان رہا ہے صحابہ نے اللہ پہ بہتان بان رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے پچڑے کے سامنے کیا کیا ہے سجدے کیا اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر جوٹا بہتان باندھا یا اس نے اس کی آیتوں کو جٹلایا بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے کس کی ترجمہ؟ قادری حمد رضا خان بریل بھی اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جوٹ باندھا یا اس کی آیتیں جٹلائے بے شک ظالم فلاح نہ پائیں گے سب سے بڑا ظالم ہوئی ثابت ہوا کہ سب سے بڑا ظالم عبوبہ اور جن لوگوں نے ان کے اس کی خلافت کی تائین کی ہے اور تائید کی اگلا آیا ملاحظہ فرمائی میرے محترم ناظرین سورہ مبارکی انکبوت میں آیت نمبر اڑسا اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جوٹا بہتان باندھے یا حق کو جٹلا دے اور اس کے پاس آپ پہنچیں جب حق اس کے پاس پہنچتا ہے تو حق کو جٹلا دیتا کیا دوزغ میں کافروں کے لئے اٹکانہ مقرر نہیں ہے اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جوٹ باندھے یا حق کو جٹلا ہے جب وہ ان کے پاس آجا یا جہنم میں کافروں کا اٹکانہ نہیں اگلا میرے محترم ناظرین سورہ مبارکی شورہ آیت نمبر کیس کیا ان لوگوں کے لئے کچھ ایسے شریک ہیں کیا ان کے پاس اللہ کے علاوہ اللہ کی شریکہ ہیں جو لوگ دین میں بدعا داخل کرتے ہیں ایک چیز شریعت میں نہیں ہے اس میں داخل کر دیتے ہیں اللہ کے علاوہ اور بھی رب ہیں اس رب کی جانب سے یہ شریعت کے پاتھ آئے ہیں کہ تم نے شریعت میں داخل کی ہے کیا ان کے لئے کچھ ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لئے دین کا ایسا راستہ مقرر کر دیا ہو جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا تھا اور اگر فیصلہ کا فرمان صادر نہ ہوا ہوتا یعنی روز قیامت اگر مختلف قیامت کا وقت عذاب کا وقت اگر متعین نہ ہوا ہوتا تو ان کے درمیان قصت چکا دیا جاتا اور بشک ظالموں کے لئے دردناک عذاب ہے احمد رزا خان یا ان کے لئے کچھ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لئے وہ دین نکال دیا ہے اللہ نے اس کی اجازت نہ دی بھائی اللہ نے تو ابو وقر و عمر کے خلافت تو اللہ کی جانب سے تو نہیں ہے تو آپ کے پاس کچھ اور رب ہے نا وہ رب کون ہے بھائی اللہ کے علاوہ تمہارے پاس کچھ اور مزید اللہ ہیں تو یہ کیا ہے جو دین میں بدد داخل کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے اس سے بڑا کافر بھی نہیں ہے میرے محترم ناظر سب باتیں آپ کے خدمت میں پیش الحمدللہ رب العالمین اب ان جماعتیں میرے محترم ناظرین اجماع کا ادعا کیا ٹھیک ہے نا کابوبہ کے خلافت پر نص بھی نہیں ہے حدیث سے بھی ثابت قرآن سے بھی ثابت نہیں ہے کہتے ہیں اس کے خلافت پر اجماع ہے اجماع کا تو ہم نے ابتال کر دیا کیوں ابتال کر دیا؟ کیونکہ ثابت کر دیا کہ احلی بیت علیہ السلام اس کے خلافت کے مخالف تھے اور اس کو جھوٹا مانتے تھے ملاحظا فرمائی مرے محترم ناظرین یہ کتاب ہے کتاب الفقہ الاکبر تالیف محمد بن ادریس الشافعی محمد بن ادریس الشافعی کی کتاب فقہ اکبر یہ مخطوطات میں ہے جو جامع ملک بن عبدالعزیز میں وہاں پر مخطوطات میں شامل ہے یہاں پر صفحہ نمبر چھبیس میں فصل فی الامام وعلم ان الامام الحق بعد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر بھائی یقین کر لو یقین کر لو کہ امام حق بعد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے شافعی کہتا ہے کہ وہ امام ابو بکر والدلیل علیہ اس کی دلیل کیا اجماع الصحابہ على امامتی کہ الصحابہ نے اس کی امامت پر اجماع کی وَإِن قِيَادُهُمْ لَهُ عَنْ أَمْرِهِمْ وَإِتْبَاقُهُمْ عَلَى خِطَابِهِمْ بِالْخِلَافِ حدیث ودیث کچھ بھی نہیں صحابہ نے ان کی اطاعت کیا صحابہ نے ان کی اتباع کیا اور صحابہ سب نے اجماع کیا کہ ان کو خلیفہ کہہ کے پکارا ہے خلیفہ کہہ کے پکارا یہ ان کی دلیل ہے اس دلیل کا ہم ابتال کر چکے ہیں کیونکہ اجماع کا مطلب یہ ہے سب کا اتفاق سب کا اتفاق حاصل نہیں ہے اہل بیت علیہ وآلہ وسلم کا ہم نے بتا دی اہل بیت علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہ حملہ ہوا ابو بکر کے اپنے کلام سے میں نے وہ ثابت کر دیا مزید المحلہ کتاب المحلہ لابن حزم ابن حزم ظاہری کی کتاب المحلہ چاپ ادارہ منیریہ لطباعہ بالقاہرہ جوز نمبر گیارہ یہاں پر محترم ناظرین صفر نمبر ایک سو ترانوے میں ابن حزم کہتے ہیں اہل ردد دو قسم مکن ایک مرتد و تک لم یؤمن قط کہ کبھی مسلمان انی ہوئے کع اصحاب مسیلمہ و سجاہ مسیلمہ کذاب اور سجاہ جنہوں نے نبوت کا ادعا کیا تھا ان کے ماننے والے فہاولا حربیون لم یسلموا قط وہ حربیتے کبھی مسلمان انی لا يختلف احدون فی انہم تقبلوا توبتهم و اسلاموں کسی میں یہ اختلاف ہی نہیں ہے ان کا توبہ قبول ہوتا ہے اصحاب مسیلمہ کذاب اگر وہ واپس آجائیں دین کی طرح توبہ قبول ہوتی ہے اسلام قبول کرنا چاہے مسلمان ہوتا ہے والقسم الثانی دوسرا قسم دوسرا صنف اہل ردہ کہو ہے قوم اسلم و لم یکفر ایک قوم جو مسلمان ہوئے تھے لیکن وہ کافر نہیں ہوئے تھے بعد اسلام ہے اسلام کے بعد کافر نہیں ہوئے انہوں نے زکاة کبھی انکار نہیں کیا تھا لیکن کہا تھا ہم زکاة ابو بکر کو نہیں دیں گے زکاة ابو بکر کو نہیں دیں گے اور ان کا قتال ہوا ان کو زبح کیا گیا ان کے بیوے بچوں کو یتیم بنایا گیا اور ان کے عورتوں کو مسلمان عورتیں ہیں مسلمان عورتوں کو سبایہ کے طور پر کنیزوں کے طور پر تقسیم کیا گیا اور ان کے بچوں کو غلامی میں تقزیم کیا گیا ہے مسلمانوں کو صرف اس لیے وہ سب صحابت ہے ابو بکر کے زمانے میں جتنے لوگت ہیں مسلمان سب صحابت صرف اس لیے کہ انہوں نے قتم زکاة نہیں دیں گے کہا کہ زکاة ابو بکر کو نہیں دیں ولا یختلف الحنیفیون ابو حنیفہ کے اتباع کا اسم اللہ میں اختلاف نہیں ہے ولا الشافعیون اور شوافع کا بھی اسم اللہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے فی انہا هؤلاء ليس لهم حکم المرتدی اصلہ کہ یہ مرتد تے نہیں بای اہل الردہ جو کہا جاتے یہ مرتد نہیں تے وهم قد خالفوا فعل ابو بکر فيهم و ابو بکر کی حکومت کے مخالف تے ابو بکر مطالبہ کر رہتا کہ مجھے زکاة دے دو پیسیں مجھے دے دو مال مجھے دے دو کہتے آپ کو نہیں دیں گے بای آپ کو نہیں آپ کو کفتے خلیفہ بنائے ولا یسمیهم اہل الردہ اور احناف اور شوافع اس کو مرتدنی مانتے ان کو نہیں کہتے یہ مرتدہ و دلیل ما قولنا شعر الحتیہ المشہور اللذی یقولو فے اور ہماری دلیل یہ ہے ان کے اہل الردہ کے جو شاعر ہیں اتعنا رسول اللہ ما کان بیننا فیا لحفنا ما بالو دین ابی بکر دین سے مراد یہاں پر ہے ملکومت اس کی دلیل بھی دکائیں گے رسول پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک زندات تے ہم نے ان کی طاعت کی فیا لحفنا ہمارا کیا قصور ہے اب ابو بکر جو امارا بادشاہ بن گیا مدین ابی بکر ملک ابی بکر ابو بکر کی بادشاہت اگر ابو بکر بکر کا ابا مر جائے تو اپنے بات جو ہے وہ بکر کو اپنا جانشین بنائے گا وہ بھی بادشاہ بنے گا فتلکل عمراللہ قاسمت والظہم تو یہ تو ہمارے کمر توڑنے والی بات کہ وہ ادھر جا کے بادشاہ بنتے ہیں ہم سے زکاة کا مطالبہ کرتے ہیں یہ کتاب الفصل فی فصل المللی والاہوائی والنحل تعلیف ابن حزم الطاہری صفحہ نمبر دو سو چودہ میں لیکن ہم ابو بکر کو زکاة نہیں دیں ابو بکر کو نہیں دیں گے ہمارے جو مال ہے ہمارے قومیں فقیر ہیں غریب ہیں ان کو دیں گے ابو بکر کون ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تو نہیں کہ ابو بکر کو زکاة دینا چاہیے حقو یہ آیا قرآن میں وَلَا نُعْتِ طَاعَةً لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم کسی کو اپنا خلیفہ امام نہیں مانتے بای نہیں مانتے وَكَانَ هَا أُولَعِ كَثِيرًا اور ان کی تعداد بہت زیادہ تھی اللہ انہم دون من ثبتت علا الطاہ لیکن ان کی تعداد جنہوں نے ابو بکر قصصات بیعت کیا تھا ان سے کم تھا لیکن ان کی تعداد یہ ویسے بہت زیادہ اور پھر وہی شہر وہ نقل کرتا ٹھیک ہے نازی تو پھر ابو بکر کی خلافت کی جو اجماع کی بات ہو رہی نا جی اجماع کچھ بھی نہیں ہے اجماع ہے جنہوں نے مخالفت کی ان لوگوں نے ان کو زبح کیا ان کو خوب تارو مار کیا ان کو خوب ان لوگوں نے سب جگہ مردوں کو زبح کیا عورتوں کو انہوں نے اسیر بنایا کافر کی طرح مسلمانوں کے ساتھ کافر جیسا انہوں نے سلوک کیا یہ کتاب غریب الحدیث لے الخطابی البستی سنہ 388 میں اس کی وفات ہوئی ہے کتاب چپی جامعت ام القرآن حجاز میں جو سے اول سنہ 1982 میں ایک کتاب چپی فلا یحف فیالحفنا ما بال دین ابی بکر یورید ملکہ دین سے مراد کیا ہے ملک دین سے مراد دین ابو بکر دین ابو بکر یعنی ابو بکر کی بادشاہت عربی زبان میں دین بادشاہت کو بھی بولتا اچھا میرے محترم ناظرین اب ابو بکر نے ان لوگوں کو مرتد کہہ کر ان کے ساتھ قتال کیا جنگ کیا نا یہ لوگ زکاة کے منکر نہیں تھے یہ لوگ اس بات سے انکار کر رہے تھے کہ ہم ابو بکر کو نہیں دیں گے اور یہ کوئی حدیث کوئی قرآن کی آیت تو نہیں کہ آپ پہ واجب ہے کہ ابو بکر کو زکاة دے اور تم کہتے ہیں کہ ابو بکر خلافت پر اجمع ہے یہ اجمع ہے اس کی خلافت خود کفر ہے کیونکہ انہیں مسلمانوں کا خون بہایا ملاحظہ فرمائیں کہ کتاب البخاری محمد ابن اسماعیل البخاری چاپ دارحیات تراز سنہ دوہزار ایک میں چپی ہے یہاں پر کتاب الزکاة ہے یہاں پر کتاب الزکاة کے صفحہ نمبر دو سب باون میں زیل میں صفحہ حدیث نمبر ایک ہزار تین سے انہیں نانوے ملاحظہ فرمائیں لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے وکان ابو بکر اور ابو بکر بادشاہ بن گئے خلیفہ بن گئے وکفر من العرب اور عرب میں سے جو لوگ کافر بنے تھے وہ کافر بنے لیکن ان کا کفر کیسا کفر تھا ان کو کہتے ہیں یہ کافر یہ خود عمر کے کلام سے پتا چلتا فقال عمر عمر نے کہا کیف تقاتل الناس وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم ایک مجووز کیا ہے تیرے پاس اے ابو بکر کہ تم ان لوگوں کے ساتھ قتل کر رہے قتال کرو گئے حالان کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرتو ان اقاتل الناس حتی یقول اللہ نے مجھے حکم دیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں جہاد کروں قتال لوگوں کے ساتھ یہاں تک کہ وہ شہادت دے دیں لا الہ الا اللہ پس جب شہادت لا الہ الا اللہ کی دی کی دی انہوں نے فمن قالہ فقد عصم منی مالہ ونفسہ اللہ بحقی وحسابہ علی اللہ تو جس نے شہادت لا الہ الا اللہ کی دی اس کا جان اس کا مال حفوظ ہے مگر یہ کہ مثلا کوئی شخص کیا کرے زنا کرے مثلا کوئی شخص جیزی شخص کو قتل کرے تو بس اس کے قصاص وئلہ اس کی جان محفوظ ہے حدیث ابو حریرہ کی ہے بات چیت اور یہ کنورسیشن کس کی درمیان ہو رہی ابوباکر اور عمر کہتے ہیں ابوباکر چاہتا ہے کہ چڑھائی کرے حملہ کر دیں ان قبائل پر جو اس کو زکاة نہیں دے عمر اعتراض کر رہا ہے کہ تم کیسے کیا کیسے تیرے جائز ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھے اجازت ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں اس وقت تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں جب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو پھر جائز نہیں ان کے ساتھ قتال کریں تو پھر پتا کیا چلا پتا یہ چلا کہ جن کو یہ مرتد کہتے تھے عمر کے اپنے اعتراض سے پتا چلتا ہے کہ وہ اعتراض کر رہا ہے ابوباکر پر کہ تم ان پر کیوں چڑھائی کرنا چاہتے ہیں جن کو وہ کافر کہتے ہیں وہ کافر نہیں تھے جن کو یہ مرتد کہتے ہیں وہ مرتد وہ بہت کم تھے مسائل لما کے اصحاب جو تھے باقی جو مسلمان تھے وہ وہ ابوباکر کی خلافت کو نہیں مانتے تھے بھائی پر یہ دعا کرتے ہیں کہ ابوباکر کی خلافت پر اجماع ہے خاکج میں یہ سب مسلمان تھے صحاقت تھے ابو بکر نے کہا جس نے نماز اور زکاة میں تفریقی میں ان کے ساتھ قتال کروں گا جو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ تھوڑا سب ہی مال دیتے تھے کوئی بچرہ دیتے تھے کوئی انت نہیں دیتے اگر وہ مجھے نہ دینا مال دنیا پہ جنگ ہو رہی ہے کہ مجھے کیوں نہیں دی رہے مجھے کیوں پیغمبر کو دیتے تھے تو مجھے کیوں نہیں دی رہے پیغمبر پہ اللہ کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے خود من اموالِم صدقہ ان کے اموال سے تم زکاة لے لو تیرے پہ کہاں آیت آئی ہے کہاں پہ قرآن میں لکھایا سننا کہ ابو بکر کو زکاة دینا واجب ہے اگر مجھے نہیں دیا تو میں ان کے ساتھ قتال کروں گا تیرے خلافت کی طور کوئی دلیل ہی نہیں ہے تو صرف اجماع کی دعا کرتے ہو اور وہ صحابت سے سب مخالف ہیں کہ ہم نہیں مانتے اس کو خلیفہ نہیں مانتے اس کو نہیں دیتے تم پہلے تو صحیح خلیفہ بنو نا پہلے پھر اگر کوئی حدیث ہوتی کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خلاف تو زکاة دینا ہے تو اس کے خلیفہ کو بھی دینا اگر اس طرح کی کوئی حدیث ہوتی پھر بات بنتی نا تیری تو خلافت ہی نہیں بنی خلافت نہ قرآن میں نہ سنت میں خلافت کہاں سے بناتے ہو خلافت تم اجماع سے بناتے ہو اجماع تو ہے ہی نہیں وہ اتنے صحابہ کہنا میں اس کو خلافت زکاة نہیں دیں گے اگر یہ پھر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بچڑا بھی دیتے تھے ایک اونٹ بھی دیتے تھے ایک دنبہ بھی دیتے تھے اگر مجھے نہ دیں تو میں ان کے ساتھ قتل کروں گا مالی دنیا پہ ہے نا پھر دیتے تھے زکاة اس لیے عزیزو کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں واجب قرار دیا خود من اموالیم صدقتا ان کے اموال سے زکاة اخذ کرو ان کی زکاة سے جب اموال سے اخذ کرو گے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نفس کو پاک کرو گے اور ان کو تم واقعی زبنا ہوگے کہاں لکھا قرآن میں کہ اگر ابو بکر نے کسی سے زکاة لیا تو اس کا مال پاک ہو جائے گا اس کا نفس پاک ہو جائے گا اور ان سے جب تم ان سے جب تم زکاة لے لو تو ان کے لئے دعا کرنا تیری دعا ان کے لئے کیا ہے باعث آرامش ہے تو ابو بکر كان قرآن میں لکا ہے تنکہ ابو بکر یہ دعا بھی باعث آرامش ہے یہ کتاب فتح الباری بشرح جامع البخاری تعلیف الحافظ ابن حجر العسقلانی الجزء الرابع عشر طبع دار الفکر شفیئے کتاب سنہ چودس او اتائیس میں ملائزہ فرمائیے صفہ نمبر دو سو بیس میں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں ایک جماعت تجن ہونے زکاة ابو بکر کنی دی انہوں نے اس آیت کا انہوں نے کہا ابو بکر کو ابو بکر ہمارے نفس کو پاک کرے گا ابو بکر ہمارے دعا بھی کرے اس کی دعا ہمارے لئے کیوں سکن آرامش کے باعث یہ تو قرآن میں تو نہیں ہے یہ کتاب عمدت القاری بشرح سقیم البخاری تعالیف العینی شاب دار الفکر میرے محترم ناظرین اس کتاب میں ایک جلد نمبر ہے جلد نمبر ہے پچیس اس میں صفحہ نمبر تیس میں عینی صاحب فرماتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زکاة دیتے ہیں وہ قرآن میں موجود ہے وہ دعا کرتے ہیں تو ہمارے لئے باعث آرامش ہیں ابو بکر کے کہان ہے ابو بکر کے کہان لکا ہے قرآن میں اس کو زکاة اس کو دینا چاہیے ہم زکاة اپنے قوم میں دیں گے زکاة اپنے قوم کے فقراء کو دیں گے جیسے بخاری میں بھی موجود ہے کہ اپنے قوم کو دینا چاہیے صحیح البخاری چاپ دارحیات تراث العرب یہاں پہ ملاحظہ فرمائی کتاب الزکا میں صفحہ نمبر دوسہ باغن میں حدیث نمبر تیرہ سو پچانوے میں معاذ ابن جبل کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن بیجا ہے تو فرمایا ہے لوگوں کو یہ سمجھاؤ شہادت ہے ان کے بعد لوگوں کو سمجھاؤ کہ ان کے اموال پہ زکاة واجب ہے زکاة میں حکم کیا ہے اغنیا سے لیا جاتا ہے غریبوں کو دیا جاتا ہے ابو باکر کون نہیں دیا جاتا ابو باکر کو دیتا ابو باکر کو دیتا مجھے دیتا مجھے نہیں دیتا میں تجھے قتل کر دوں گا یہ کوئی ہے یہ کوئی دین ہے بھائی اور اس کے خلافت پہ اجماع ہے سبحانہ اللہ یہ اجماع ہے تمہارے خلافت پہ ابو باکر زکاة فقر اغنیا سے لیا جاتا ہے پیسے والوں سے لیا جاتا ہے فقراء میں غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے نہ کہ ابو باکر کو کتاب معالم السنن للحافظ الخطابی البستی متوفہ سنہ تین سو اٹھاس یہ کتاب ہے شرح سنن ابی داود کتاب چپی ہے المتبع العلمیہ بحلب لبنان میں چپی کتاب الزکاہ میں صفہ نمبر چار میں وفی ضمن کانا فی ضمن هاولا المانعین للزکاہ من کانا يسمحو بالزکاہ ولا يمنعوها مانعین زکاہ جو کہا جاتا ہے وہ لوگ زکاہ کو مانتے ہیں اور نہیں کہتا تم زکاہ نہیں دیتے انہوں نے بنے زکاہ جمع کیا اور کہا کہ ابو باکر کو بیشتے ہیں لیکن ان کے قوم کے وہ اکابر نے کہا قوم کے اکابر نے کہا کہ نہیں اپنی غریبوں میں باندھ دو یہ لوگ زکاہت کے منکر نہیں تھے بھائی کیا کہا کہ زکاہت کا شروع یہ ابو باکر کو زکاہت نہیں دے رہتے اور کہتے ہیں ابو باکر کو خلیفہ نہیں مانتے ختم بات خلیفہ نہیں مانتے تو میرے محترم ناظر ابو باکر خلیفہ اجماع کی جب بات ہوتی ہے نا ان کی یہ سب مسلمان تھے ابو باکر کی خلافت کو نہیں مانتے اور ان کو قتل کیا گیا بے دردی کے ساتھ اور ان کی تعداد بھی بہت سے مردوں کو زبح کیا عورتوں کے ساتھ ان لوگوں نے زنا کیا اور عورتوں کو اپنے قبائل میں انہوں نے باندھ دی اپنے درمیان سبحان اللہ سبحان اللہ یہ نیکہ مقصد میرے محترم ناظرین ابو باکر کی خلافت کی تصحیح ہمیں تصحیح دکھاؤ اس کی خلافت کس چیز سے ثابت ہے قرآن سے تو ثابت نہیں سنت سے تو ثابت نہیں اس کی خلافت پر اجماعت توحین ام شیعہ مسلمان ہیں خلافت اس کی نہیں مانتے احلی بھائی تعالیٰ من صاحب اس کی خلافت کو نہیں مانتے اتنے صحابہ اس کی خلافت کو نہیں مانتے تو اجماع بھی نہیں ہے تو اس کی خلافت کی صحت نہیں ہے شریعت میں اس کی کوئی توجیح نہیں ہے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اس کی خلافت نہ صرف غیر شرعی ہے اس کی خلافت اس کی کفر کی دلیل ہے عائشہ کے ابا عائشہ کے والد صاحب کے آخ کی خلافت اب ابو وقت کی خلافت جب واضح ہو گیا میرے عزیز کے اب کفر کو بھی چھوڑ دو کم از کم اس کی خلافت غیر شرعی ہے یہ تو ثابت ہے غیر شرعی ہے جب غیر شرعی ہے تو اس کی بات ہی ختم ہے شیعوں کی بات ثابت ہوگی الحمدللہ رب العالم